اعوذ باللہ من الشیطان بجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت میں ہالنگ ورٹھ لیکھ پہ ہوں اور یہاں پر بہت زیادہ فراثت ہے پلکیل کی سنو بھی ہوتی رہی ہے رات کو ٹمپریچر مائنس فور فائف ہوتا ہے تو یہاں پہ ہر طرف فراسٹ آپ کا نظر آئے گی سامنے پاڑیوں پہ بھی آپ کو بہت زیادہ سنو اور فراسٹ نظر آ رہی ہے یہ لیک کے اوپر جو پاڑییں ہیں وہ سامنے روڈ جو جا رہی ہے جس پہ دور آپ کو گاڑییں نظر آ رہی ہیں یہ ایم سکٹی ٹو بریڈ فور جا رہی ہے روچڈل سے اور اس طرف جتنی پہاڑی ہیں ان پہ برف ہی برف ہے تو یہ روچڈل کی ایک بہت ہی مشہور لیک ہے یہاں پہ گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ گہمہ گہمی ہوتی ہے تو آج اس فراسٹ کے موقع میں نے سوچا کہ چلو آپ کو اس کا ایک نظارہ کرا دیں اس وقت یہ بالکل کوائٹ ہے کچھ کوئی آدمی یہاں پہ نہیں ہے دور دور تک کشتیاں بھی دور کھڑی ہیں جو اس موسم میں نہیں چلتی تو یہ نیچے دیکھیں برڈ بہت زیادہ ہیں ڈاکٹ جو ہیں وہ لیک میں ہیں دوسرے پرندے بھی ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ فراسٹ ہے سامنے پانی جو ہے بلکل برف کی طرح جم چکا ہے جہاں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور بلکہ دوب بھی اس وقت نکل چکی ہے کافی تیز دوب ہے لیکن یہ فراسٹ جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی کیونکہ ٹمپریچر بہت ہی بیلو ہے یہ پرندے ریلنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آئی شاہ اللہ اور جائے کر رہے ہیں ہمارے کرنے پہنے 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 پہ موسیقی ملکل خاموش ہے مکمل خاموشی ہے چارہ طرف یہاں پہ دور پہاڑوں پہ بہت خوبصورت ہے یہ وہ پہاڑ ہیں جن کی وجہ سے رچڈل کا نام ہے ان پہاڑوں کو ہم ڈیل کہتے ہیں اور ڈیل جو ہے وہ چھوٹی پہاڑیوں کی کیونکہ کہتے ہیں اس لئے اس ٹاؤن کا نام جو ہے ان پہاڑیوں کے وجہ سے ڈیل ہے اور کیونکہ اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر جو ہے ایک دریا بہتا ہے جس کا نام ہے روچ تو ریور روچ اور ان ڈیل پہاڑیوں کو ملا کر اس کا نام روچ ڈیل رکھا گیا ہے اور یہ ایک بہت خوبصورت پہاڑی سا ٹاؤن ہے وہ چارہ طرف بہت خوبصورتی ہوتی ہے سردیوں کے موسم میں بھی اور خاص کر گرمیوں کے موسم میں لوگ دور دور سے ان پہاڑیوں پہ آتے ہیں سہارت افری کرتے ہیں کیونکہ میڈ لینڈ کی طرف سے جب آپ برمیگام کی طرف سے آتے ہیں تو وہ سب میدانی علاقہ ہے بلکل میدان ہے جو ہی ہم اس طرف آتے ہیں جو ہمارے ٹاؤن کا علاقہ شروع ہوتا ہے تو یہاں سے یہ پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے یہ بلکل اسی طرح جب آپ لاہور کی طرف سے راولپنڈی کی طرف آتے ہیں تو جب تک آپ جلم کو کراس نہیں کرتے آپ کو پہاڑی یہ نظر نہیں آتی اس کے بعد دینہ کراس کرنے کے فوراں بعد آپ کو پہاڑ نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں تو بلکل اسی طرح جب آپ برمیگام سے آتے ہیں تو تقریبا یہ ایک سو میل سے زیادہ کا فاصلہ تاہ کرنے کے بعد جب آپ اس علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ پاڑییں نظر آتی ہیں اور آپ کو روڈ جو ہیں بہت زیادہ انچائی کی طرف لے جاتی ہیں پھر بہت زیادہ گہرائی کی طرف جاتی ہے یہ سامنے روڈ نظر آ رہی ہے یہ اتنی انچائی پہ ہے جس کا اندازہ جو ہے آپ نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کے اوپر جانے کے لیے گاڑییں جو ان کے گیر جو ہے تیسرے گیر تک لے کے جانی پڑتی ہیں تاکہ ان کی سپیڈ جو ہے برقرار ہے یہ اتنی زیادہ انچائی پہ یہ سڑک ہے تو جو ڈرائیور میدانی علاقوں کی طرف سے آتے ہیں جنہیں اندازہ نہیں ہوتا ان کی گاڑییں یہاں کے رک جاتے ہیں وہ سیکنڈ گیر تک میں چلے جاتے ہیں اگر انہیں اندازہ نہ ہوتا تو یہ ایک بہت خوبصورت مقام ہے یہ پرندے اس دھوپ میں اور فراسٹ میں انجائی کر رہی ہیں اور اس موسم میں انہیں خوراک بھی نہیں ملتی تو یہ کچھ خوراک لے کے آئے ہیں برڈ کے لیے یہ آدمی یہ خوراک ڈال رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ سب پرندے اس طرف چلے گئے کیونکہ اکثر ایسے موسم میں کچھ لوگ آتے ہیں یہ برڈ وغیرہ لے کے آتے ہیں یا کس قسم چیزیں لے کے آتے ہیں ان پرندوں کو دے کے جاتے ہیں کیونکہ انہیں یہ کوئی خوراک نہیں ملتی اس خوراک کی وجہ سے تو یہ آ کے یہاں پہ انہیں خوراک ڈالتی ہیں جسا یہ پرندے انجائی کرتے ہیں انہوں نے ابھی خوراک ڈالی ہے اور بہت سے پرندے ان کے ساتھ جبا ہو گئے ہیں خوراک کے لئے دور آ رہے ہیں اور انجائی کر رہے ہیں تو آپ بھی اس موسم کو انجائی کریں یہ دیکھیں اس ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل کو سبکرائب بھی کریں اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت نظارے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایسے اور بھی نظارے آپ کا دکھائیں کیونکہ یہ ہمارا علاقہ جو ہے ان علاقہ سنیری یادوں کے وجہ سے بہت مشہور ہے یہاں پہ پاڑییں بھی ہیں درخت بھی ہیں چھوٹی چھوٹی سٹکے بھی ہیں موٹر وے بھی ہیں ہر قسم کی چیز پرندے بھی ہیں اور لوگ یہاں پہ کیمپنگ کرنے کے لئے دور دور سے آتے ہیں اور یہاں پہ انجائی کرتے ہیں یہ سامنے جو درخت ہیں ان کے پیچھے کیمپنگ گرونڈ ہے جہاں پہ وہ گاڑییں کھڑی کرتے ہیں کیمپ لگاتے ہیں اور ان پہاڑیوں پہ واگ کرتے ہیں انجائی کرتے ہیں یہی پہ ٹھہرتے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت سی جگہ ہے تو آپ اس جگہ کا نظارہ کیجئے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ